ملکم بیک ٹو ایکسپریسو شو کے دوسرے حصے میں ہم آ چکے ہیں اب باری ہے ہمارے سیگمنٹ میرا گھر کی جس میں سارا بلوچ آج ہماری ملاقات کرواری ہیں ادکار مرہوم احمد بلال سے ان سے کیا باتیں کی اور کس طرح کی گفتگوکی دیکھتے ہیں آج کا میرا گھر بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیاری پیارے دوستوں صبح بخیر میں ہوں سارا بلوچ اور آپ کے لئے لے کے آئیں ہوں میرا گھر کی نئی اپیسوڈ جناب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں ایک کام پر بڑی مہارت ہوتی ہے اور دنیا بھر میں ہم اپنا نام اسی ایک کام کی وجہ سے اسی ایک کرافٹ کی وجہ سے بنا پاتے ہیں پر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کچھ لوگ ایک سے زائد کام میں ٹیلنٹ رکھتے ہیں ان کو بڑے گرف ہوتی ہے ہمارا آج کا مہمان بڑا خاص ہے ایک نہیں بلکہ ایک سے زائد شعبہ میں کام کرتے ہیں لیکن جس بھی شعبہ میں کام کرتے ہیں اپنی پہچان بنا رہتے ہیں جی ہاں وہ شاعر ہیں وہ وکیل ہیں وہ ایکٹر ہیں وہ کمیڈر ہیں وہ ہوسٹ ہیں یہ بات کر رہی ہوں مرہم احمد بلال کی بہت ساری چیزیں ہیں جو آج ہم ان سے جانیں گے ہم آئے ہیں ان کے گھر کریں گے ہوم ٹور ان کی وائف سے ملیں گے بہت ساری باتیں کریں گے کس ہی اس ویدیر بے گرے ہم انگی گیا ہے این خوانا گیا سورے سورے اسلام علیکم اسلام علیکم اس علیکم اسی غور سوریز مرحوم احمد بلال مرحوم احمد بلال احمد بلال variation اب احمد بلال سنج tung سناب در احمد مرحوم احمد ملال احمد بلال احمد بلال اب سب بلال احمد بلال اس مرحومون بلال یہ بلکہ میرے ساتھ ہوا بھی ہے ٹوزن نائنٹی میں میں ایک دفعہ سردیوں کی راتوں میں ایک کریم آرڈر کی تو وہ زمانے میں رہتا تھا کبرستان کے بالکل سامنے مطلب میں نے جو گھر تھا اچھا تو وہ آیا آدمی رات کے دو جو رکھا ہے میں فی گاڑی مٹھا ہوں نے کہا سر آپ کا نام کے ہے میں کہا مرحبا ہے مطلع اور آپ کبرستان سے آئیے میں نے کہا نہیں بھائی سامنے کے لئے گھر سے اچھا اچھا ٹھیک ہے تو وہ اچھا خاص بھی جارہ خبر آ گیا شادی کے بعد کیا اچھا چینجھ آیا ہے ایک بات بتائیں شادی کے بعد لائف جانا ہے وہ روٹین میں آگئی ہے مطلب بہت روٹین میں آگئی ہے پہلے مطلب میں گھر سے نکلتا ہی نہیں تھا گھر سے نکلتا ہی نہیں تھا اور اب آپ میری لائف بہت روٹین میں آگئی ہے نہیں نہیں آگئی ہے تیل می آباوٹ یور فلمی کریر کیونکہ آپ اقالت کر رہے تھے خوش بھی تھے پھر کیا ہوا کہ آپ نے ریڈی سٹیڈی جوائن کی فلم پھر اس کے بعد تیفائن ٹرابل اور اب ماشاءاللہ بہت ساری بڑی فلمیں آ رہی ہیں پاکستان کی میگا پروجیکٹ اور ان کا یہ ایک اہم کردار ہے جی میری ایکٹنگ کا آغاز ہوا ہشام بن منابر کی فلم ریڈی سٹیڈی نو سے ریڈی سٹیڈی نو جو ہے ایک ڈرامو کومیڈی فلم تھی وہاں سے سفر شروع ہوا تو اس کی وجہ سے تیفائن ٹرابل ملی تو اس کے بعد میں نے کچھ فلمس کی ہیں جو بھی ریلیز ہونے کے انتظار میں ان میں ابھی ٹوچپٹن مانی بے گیرانٹی اور ونس اپون اٹائم انکراشی دیکھا جائے تو دو فلمیں جو ہے منظر آم پہ ہیں which one you think کہ دونوں آپ تو کہ دار ڈیفرن تھا آپ کو کیا لگتا ہے کہ پذیر آئے کہ اس کو ملیے زیادہ عوام میں obviously تیفائن ٹرابل میں ویلو بٹ کے رول کو اس کو بجائے کہ obviously زیادہ لوگوں نے دیکھیں گے تو اگر آپ بتا دیں کہ پہلی کیا سیلری کیا تھی کیا موافظہ ملا تھا اس شام اس کا بسی لیے تھا پیشن پروڈیکٹ تو اس نے ہر چیز بے جبھوچ کیے اپنی نہیں لوگوں کی بھکواب وہ فلم بنائی تھی تو اس میں فیز کا کوئی چکر ہی نہیں تھا تو باقی ہے کہ ہمارے لیے یہی بڑی اچیورمنٹ تھی جب وہ فلم میں لگی تو ہم سب کو ایسے لگا کہ ہمارا جو ہے نا وہ محننس وصول ہو گئی ہے کہنا کچھ اور چاہرہ تھا لیکن یہ چلنا ٹی وی پر ہے تو محننس وصول ہو گئی ہے جی ہاں دراما کے بارے میں بتائیں بہت دراما کے بارے میں بتائیں بہت دراما کے بارے میں بہت دراما کے بارے میں ابھی وہ میں بلکل ریسنٹی کیا فراود اس درامے کا نام ہے پہلی بڑا 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 دار کے بارے میں بہت درامی بڑا اسofدی شورٹ تو آپ کو بڑا کو بارے میں بڑا جانچ گئی ہے اگر اس بائی جانچ گئی ہے اس میں م اور آپ نے ان کو بھی ایک الگ روپ میں دیکھا ہے تو یہ ہوتا ہے جناب گھر کی مرگی دالورا ہم سپنے آپ کی فرم دیکھی تیفا انٹربل مجھے فرم بہت اچھی لگی تھی تیفا انٹربل کیلئے علی زفر نے کیسے اپروج کیا آپ کو وہ اپروج ایسے کیا کہ ہمارے ایک دوست ہیں ان کے پاس ری ساری نو کا ایک پومو تھا ان کے موبائل میں تو انہوں نے وہ دکھائی علی زفر کو اور ایسے نہیں بھائی کو تو ان دونوں نے جب وہ دیکھا تو انہوں نے مجھے کال کی صبح کا وقت تھا علی زفر بات کر رہا ہوں دل میں میں نے کہا اور میں نے کہا ہاں جی جی علی بھائی کیسے ہیں اور میں نے پکا لے تو سوچھوٹ پیانا کا کوت کی طرز ہا رہا ہوں اور کیس لگا ہوئے اب مولود والے سینل پہ پہنچا تو نے نے کہا کہ آپ آوڈیشن دینے آسکتے ہیں میری طرف میں نے کہا کہ آپ کہا رہتے ہیں انہوں نے کہا جی فیس سکس میں نے سوچھا کیس لگنے لگا ہے فیس سکس اوڈیشن میں نے کہا کہ فیس سکس اوڈیشن گاڑی پاس پھول لیا ہے اس کے بعد آگیا آدیشن پہ پہل پہل تو ابھیسلی لیڈو تو پوٹ رہ ہوں گے ہاں ہاں بلکل ایسے ہی ہے آپ نے لہوار کون سے اکٹر پسند ہے جی مجھے سلمان شاہی سا بہت پسند اور فیمیل اکٹرز میں کون پسند سبا کمار او میگوڈ آپ اتنے ہمیشہ اپنی فان میں رہتے ہیں آپ اپنا 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 اورا ہے بٹ کبھی تو ایسا ہوتا ہوگا کہ جب رونا بھی آتا ہوگا آنسو بھی رگرتے ہوں گے یہ ہوتا تھا ایک زمانے میں اب جو سے شاہدی بھی ہے الحمدل اچھے مہینے سے پوئی آنسو نہیں آرہے ہیں لیکن پھر بھی وہ کونسی چیز ہے جو آپ کو ہدا دیتی ہے بی بی سے دو رونا اے ما ستکے میرا دل ہی نہیں لگتا میرا دل ہی نہیں لگتا کوئی ایسا کتدا جاؤ کبھی نہیں کریں میں لیڈی ڈاکٹر کا موسیقی کا شوق ہے موسیقی سننے کا بہت شوق ہے ہم سب نے آپ کو اس روپ میں دیکھا ہمیشہ ہستے مسکراتے پر ایک تو روپ وہ ہوتا ہے جو سب دیکھتے ہیں دوس میں دیکھتے ہیں لیکن ایک روپ وہ ہوتا ہے جو آپ ہی کو پتا ہوتا ہے آپ you know we go through so many phases کوئی ایسا فیز جس نے آپ کو توڑ دیا ہمارے ہاں برے سغیر میں رواج ہے عشق میں ناکامی پہ مجنوب بننے کا تو وہ جو ہے ہماری طرف بھی رواج قائم ہوا بلکہ اچھی جیسے کہتے ہیں پورے ریتی رواجوں کے ساتھ اسے منایا گیا کافی اسے پر جس طرح سے نونمی مراشد کہ یہ 9 سال کا وقت یوں موچ پہ گزرا کہ جیسے کسی شہر مدفون پہ وقت گزرے ملے بگم کی اور یہ ایک تکسٹر اس پر پینٹ ہے یہ بھی انہی کے مرضی سے ہوئے اسے ہی شروع کر رما توڑے گی تیرے سارا کوڑی یہ کونسی زبان ہے؟ سرائکی؟ یہ سرائکی ہے اچھا آپ کا تعلق لہر سے نہیں ہے میں بسیقلی مضافرگر سے ہوں زیندت سشادی کرد ہی کیسے ہوئی؟ زیندت سشادی جی میری دومنبر میں ہوئی یہ دوزار اکیس میں اور ہوئی اسے کے بڑی سادگی سے ہوئی اچھا چھے اب آب جیسے ہمارے دادا ہی چیزار دارہاAM we all have our turning points in our lives آپ نے زیندت کی کچھا ہے؟ میری زیندت کی کچھا ہے نجیزید کی کچھا ہے چیزار دائم چیزار درست دارہا ایک ب抓жی ایک بھجے وہاں بھجے باخل میں ایک برخاری ایک بھجے برکاری تک ایک تو بجے وہ جیزار دارہا انہیے ایک بھجے برکاری سادگی ایک بھجے بجے راگناب ایک برکاری تکھا ہے زینب سے شادی،ًہا رغیر اس حرین، احساس این حرین جو اپنی ایک قادم ہوا یہاں حرین ملي تھے اور پیار کیسے ہوا تھا اسر بیل ہمارے پیرنس تھے ایک پوستeyت تھی و ایک شاہر ملے گیا میں تو مائی فاتر ملے بھی جوڈیشتری، پلیس وارگ سوڑھی اور ہر پہر سوڑس تو پھر وہا ہوا ہے کہ بس وہاں سے جانتے تھا ہوا پہلے ستھے تو وہ پیار میں بدل گیا اور پہ شادی ہو گئے دوستے اچھا آپ چونکہ لکھتے بھی ہیں شائر بھی ہیں کوئی بک پپلش کی ہے جی میں نے 2017 میں ایک نظمو کی کتاب پپلش کی تھی انوان کے نام سے بہت ہے وزی پلانس ہیں آپ کے جی برکل میں لکھ رہا ہوں اور امید ہے کہ ایک اور لکھا لکھوں بہتیں وقالت بھی ہو رہی ہے اپٹنگ بھی ہو رہی ہے شائری بھی ہو رہی ہے بڑا مزہ آ رہے ہیں اور زینب ہی زیر اسلام علیکم اگر والی میں ٹھیک ہوں کیسی ہیں آپ میں ٹھیک ہوں کیا میں ٹھیک ہوں کیا انڈا کھاتے ہیں یہ بنایا ہے مرہم کی وائف نے زینب نے زینب ماشاء اللہ سے یہ دیکھا ہے یہ طریقہ زندگی کتنے سیجیس تھی کیا آپ نے سوچا کہ کومیڈی انتشاری کرنے تھے برکل ایک جاکل یہ تھا زندگی بہت بورنگ اور سیجیس اور ان پلان سکیجول تھی پھر میں نے سوچا کچھ ریندم کرتے ہیں ہوتا ہمارے زندگی میں کسی نیکسی چیسی کمی ہوتی ہے اور جب ہم اس انسان سے ملتے ہیں ہم کہتے ہیں یہاں now it's perfect so have you felt the same? اچھا بہت سا لوگ نہیں جانتے ہوں گے لیکن زینب has her clothing brand teaching اور یہاں تک مجھے پتا ہے صرف ایک particular sizes جو یہ design کرتے ہیں بلکہ different sizes جو کٹر کرتے ہیں tell us about that بالکل The Racketeer کا پورا کونسپٹ ہی ہے کہ ہم پلس سائز کو کٹر کرتے ہیں اور ہم پلس سائز کو کٹر کرتے ہیں اور وہ لوگ جن کے سائز جنرلی باکی جگہ پہ نہیں ملتے اور وہ پلس ہیں specifically in Pakistan we make clothes for them یہ خیال کیا سے ہے یہ خیال ایک بہت پرسنل جرنی ہے یہ خیال ایک بہت پرسنل جرنی ہے جو کٹر کرتے ہیں وہ پرسنل جو کٹر کرتے ہیں اور ہم پرسنل جو کٹر کرتے ہیں اور ہم پرسنل جو کٹر کرتے ہیں اور ہم پرسنل جو کٹر کرتے ہیں یہاں کچھ نہیں مل رہا شوار کنی سے مل رہی درزی کے پاس گئے ہیں وہ بھی خراب سی رہے ہیں so i thought this is about 30% of the population جو overbeer to bees ہیں men and women and nobody gators to that اور ہم پرسنل جو ہم پرسنل جو ایک بہتا ہے جو آؤں بتائیں something unique کوئی شیر اپنی وائف کے نظر hi hi ہم نے جن جن کو بھی چاہا تیرے ہجرا میں وہ لوگ آتے جاتے ہوئے موسم تھے زمانہ تُو تھا آرے واہ 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 finally آج اس شیو کی تفسر سے کیا بات یہ بھی ہو گیا کوئی ایسی چیز جو آپ چاہتے ہیں کہ زینب کے اندر چین ہو جائے کوئی ایک تو ہوتی ہے دیکھیں یہ بلکل درمیانٹک ویسٹیوں کوئی ایک چیز کوئی ایک چیز ہی چھپ تین ہی توقع کے سين ، اس سرائی کی گانہ ہیں 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 میرے شرائی گانا؟ yes ساتھے دے خضر خان دے اٹھے میو خان تے بہن دے چنھائی ٹاپدی رن ہائی ان دہ غور دے نال سا بٹھا ہے چھوکری کولا سا ٹاپدی رن ہائی مسید نہیں آتا ہے I doubt it تو مزا ہے دل سے ادائیتی پہلے تا ہوں چھے ہیں ہی کوئی شیر مزا آج ہے جس میں کیویں ساکو یادنا راسی ان دے گھردا رستا دو تا سارے جنگل موسیقا موسیقا